روف کلاسرا صاحب نے لکھا ہے کہ بہت عرصہ پہلے کہیں پڑھا تھا ہمارے ہاں مزاہ کا مطلب دوسرے بندے کو زلیل کرنا ہوتا ہے جسے ہم مزاہیہ لفظوں کا کور پہنا دیتے ہیں اگلے بندے کو زلیل بھی کر لیا چسکا بھی لے لیا اور کہا یار مزاک کر رہا تھا آپ نوٹ کریں ہم دوستوں کی محفل میں کسی ایک دوست پر جھکتے کر رہے ہوتے ہیں اور باقی دوست ہس رہے ہوتے ہیں تو مقصد اس کی توہین ہوتا ہے اگرچہ اگلا دوست صبر کر کے خود بھی دات نکال دیتا ہے کہ چلو یار دوستوں میں گف شپ چلتی رہتی ہے محفل ذرا گرم رہتی ہے لیکن اندر اندر ہم سب مزے لے رہے ہوتے ہیں اگر کبھی مزاک کا کچھ لیول تھا تو وہ سٹیج ڈراموں نے تباہ کر دیا جگت کے نام پر ایسے ایسے گھٹیا جملے سنا کر شائیکین کو تفریح دینے کی کوشش نے مزاک کی خوبصورتی کو ہی تباہ کر دیا ان سٹیج ڈراموں میں زو مینی فکروں پر ملنے والی داد نے اس کا ایسا حوصلہ بڑھایا کہ پھر وہاں سٹیج پر موجود کرداروں نے ایک دوسرے کی ایسی تیسی کر دی اور ان کے آگے بیٹھے تماشائی کہتے لگا کر تالیاں بجاتے رہے عزت کا میار ہی ان ڈراموں نے بدل دیا کسی کی ماں بہن کو گالی دینا یا اس کے نام پر جگت لگانا ایک نارمل سی بات مانی جانے لگی پھر راو صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے انیس سو نوے کے وست میں ایک دوست کے ساتھ لاہور الہمرہ میں ایک سٹیج ڈراما دیکھنے گیا تھا وہ میری زندگی کا پہلا اور آخری سٹیج ڈراما تھا وہاں جس طرح کی جگتیں لگائی جا رہی تھیں میرے جیسا بندہ بھی شرمندہ ہو رہا تھا جو برسوں تک ہسٹل لائف گزار چکا تھا جہاں یار دوست ہر وقت مزاق کر رہے ہوتے تھے یہ جگت اور مزاق کا نیا لیول تھا وہاں ہال میں فیملیز بھی موجود تھیں جو ان جگتوں کو انجوائے کر رہی تھیں راو صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت معشت کی ڈیمانڈ اور سپلائی کی تھیوری سمجھ آئی تھی کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی وہ مارکیٹ میں بکے گی جس قسم کی جگت لوگ پسند کرتے تھے وہی اداکار انہیں تفریق کے نام پر پیش کر کے اپنی روزی روٹی کما رہے تھے راو صاحب کہتے ہیں کہ میں شاید دس پندرہ منٹ وہاں ہال میں بیٹھ سکا تھا اور دوست کو کہا چلو یار چلتے ہیں کافی مزاق کا مزا لے لیا اور ہم دونوں ہال سے نکل آئے اس کے بعد کبھی وہاں کا روح نہیں کیا اس لیے جب پاکستانی آل راؤنڈر عبد الرزاق نے ٹی ویٹ شو پر اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے بھارتی اداکارہ اشوریہ رائے پر اپنے تائیں جگت ماری اور ان کے ساتھ بیٹھے دو کرکٹرز نے کھل کر کہہ کہہ لگائے تو راوف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہی لاہور کا پرانا سٹیج ڈراما یاد آیا جب وہاں جگتوں کے نام پر گھر کی عورتوں کا نام استعمال ہو رہا تھا اور وہاں موجود سب تماشبین ہنس کر داد دے رہے تھے لوگ کہتے ہیں رزاق زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا گلی محلے میں اچھا کھیلتا تھا لحظہ ٹیم میں جگہ بن گئی بلا شبہ وہ کمال کھلاڑی تھا بلکہ اس کے بعد پاکستان کو پھر ایسا جینون آل راؤنڈر نہیں ملا لیکن بعض مزاق ایسے ہوتے ہیں جو ٹی وی شوز میں نہیں کیے جاتے راوف صاحب کہتے ہیں چلیں رزاق زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا میری طرح کبھی لاہور کے سٹیج ڈرامے دیکھ کر جگت سیکھی ہوگی آپ رمیز راجہ بارے کیا کہیں گے جن کا ایک کلپ آج کل وائرل ہے اس کامیڈی ٹائپ شو میں رمیز راجہ بیٹھے ہیں اور وہاں موجود ایک خاتون مزاق کے نام پر جگتیں مار رہی ہے اور اس کا نشانہ عظیم کھلاڑی عساق ویون رچرڈز تھا جگت کا موضوع رچرڈز کی بھارتی اداکارہ اور ہدایتکارہ بیوی تھی جس سے بعد میں ان کی ایک بیٹی مسابہ گپتہ بھی پیدا ہوئی اس تعلق کو لے کر کلپ میں وہ خاتون رچرڈز پر جو نسلی تاثر پر مبنی جملے کستی ہے اس پر رمیز راجہ کھل کر کہکہ لگا رہے ہیں اور پورا پورا انجائے کر رہے ہیں اب بتائیں رمیز راجہ کم پڑا لکھا ہے اس کا تعلیمی بیک گراؤنڈ دیکھیں اس کا پوری دنیا میں ایکسپوئیر چیک کریں راجہ خود رچرڈز جیسے لیجنڈز کے خلاف انیس سو اسی کی دہائی میں کھیلتے رہے ہیں رچرڈز کوئٹا ٹیم کے ساتھ پی ایس ایل میں منٹور رہے ہیں پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں اگر رمیز بھی بیٹھ کر نسلی تاثر پر مبنی جگت کو انجائے کر رہا ہے تو رزاق سے کیا گلا پھر روف سب کہتے ہیں کہ پاکستانی فاسٹ بولر شیب اختر کو سن رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ کیسے دانش کنیریہ کو پاکستانی ٹیم میمبران قریب نہیں آنے دیتے تھے اسے وہاں موجود کھانے سے شیر نہیں کرنے دیتے تھے کیونکہ وہ ہندو تھا شیب نے کہا اس نے اس کھلاڑی کو اٹھا کر باہر پھینکنے کی دھمکی دی تھی جس نے دانش کو وہاں کھانا پلیٹ میں ڈالنے سے منع کر دیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے رول موڈل ہیں جو عالمی سطح پر پندرہ بیس سال کرکٹ کھیلتے ہیں جو ہر دیس اور شہر پھرتے ہیں جو مختلف کلچر معاشروں اور مختلف مذاہب زبانوں اور نسلوں سے ملتے جلتے ہیں کہا جاتا ہے جو بندہ زیادہ ٹریول کرتا ہے وہ زیادہ بہتر انسان ہوتا ہے اس میں دیگر مذاہب زبانوں کلچر بارے زیادہ برداشت پیدا ہو جاتی ہے وہ سب کو پسند کرتا ہے اسے ڈائیورسٹی اچھی لگتی ہے وہ سب کو انسان سمجھتا ہے کسی کو ہندو مسلم سکھ کرسچن کے طور پر نہیں دیکھتا اور نہ ہی اس کے اندر نسلی تاثب پیدا ہوتا ہے لیکن ہمارے کھلاڑیوں کو کیا ہوا ہے بیس بیس سال کرکٹ کھیلنے اور دنیا بھرنے کے باوجود وہ نہیں بدل سکے ان کی سوچ نہیں بدلی رزاق کے ساتھ بیٹھے کھلاڑی اس کی مضمت کرنے کی بجائے کہکہ لگا رہے تھے رمیز راجہ اس خاتون کو ریچرڈز پر نسلی تاثب اور اس کے رنگ پر مبنی جگت پر سنجیدہ ہو کر روک نہیں سکتے تھے اب اس ریچرڈز کی بیٹی مسابہ نے رمیز راجہ کے اپنے باپ پر کی گئی جگت پر مارے گئے کہکہوں پر ٹویٹ کیا ہے جس میں اس نے رمیز راجہ کو شرم دلانے کی کوشش کی ہے یہ کھلاڑی عام لوگ نہیں ہیں یہ دنیا بھر میں ہمارے سفیر ہیں انہیں عزت دی جاتی ہے ہمارے بچے دیکھ کر انہیں آئیڈیل سمجھتے ہیں جب ڈیڑھ عرب عبادی کے ملک انڈیا نے رزاق کا وہ ان کا ہمارے بارے کیا تصور بنا ہوگا کہ یہ ان کے ہیروز ہیں اسی طرح جب شعب اختر کو دانشک نیریہ کے لیے لڑتے سنا ہوگا جسے دیگر ٹیم ممبران کھانا تک ساتھ نہیں کھانے دیتے تھے تو ہمارے بارے عالمی سطح پر کیا سوچا جاتا ہوگا کہ عام لوگ تو چھوڑے ان کے ہیروز کی یہ حالت ہے رمیز راجہ کے کہکہوں نے لیجنڈ رچڈز اور اس کی بیٹی کو کتنا دکھ دیا ہوگا ویسٹن ڈیز جہاں کرکٹ کو پوجا جاتا ہے اور رچڈز ان کا دیوتا جیسا ہے ان کی کیا رائے بنی ہوگی ان کی رنگت جس کا مزاق اڑایا جا رہا تھا جس پر راجہ کہکہ لگا رہا تھا ہو سکتا ہے اس رنگت کے لوگوں نے کبھی رمیز راجہ کی بیٹنگ پر انہیں داد دی ہو جب وہ وہاں کھیلنے گئے ہوں گے ان چند مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں بچپن سے گھر سے محلہ معاشرہ سکول کالج اور یونیورسٹی تک کیا سکھایا اور پڑھایا جاتا رہا کیسے ہمیں دیگر مظاہب اور مختلف رنگ کی قوموں سے نفرت سکھائی جا رہی ہے کہ ہمارے کھلاڑی ٹی وی پر بیٹھ کر یہ جملے کستے ہیں اور ساتھی کھلاڑی داد دیتے ہیں راؤس اب کہتے ہیں کہ میرے دوست جنید مہار نے پچھلے ماہ انڈیا میں جاری ورلڈ کپ میں چند پاکستانی کھلاڑیوں کی باتیں سن کر کہا تھا کی گفتگو سن کر سمجھ آ رہی ہے لیکن کیا کریں رمیز راجہ سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہوگا جو پوری دنیا پھرنے کے بعد بھی ریچڈز پر لگنے والی نسل پرستی اور رنگت پر مبنی جگت پر کہکہ مار کر بے حال ہو رہا تھا آسم خاجہ کے اس شیر کے ساتھ اجازت چاہوں گا آداب تو کچھ ہوتے ہیں ہر کام کے آخر کچھ ایسے بچھڑ دوست کے چاہے تو پلٹ لیں موسیقی